بسم اللہ الرحمن الرحیم کاموں کے لئے جو ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ نے انسان کو طبیعت بھی ایسے ہوئے مگر گھر کے اندر دین اسلام نے خامند کو منیجر بنا دیا فرمایا کہ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں کے اوپر انچارج بنا دیا ہے اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورت کو پروٹیکشن مرد ہی دیتا ہے عورت کمزور ہے اس کو اپنے جان کی بھی حفاظت کرنی ہے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے عزت آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے اب یہ تینوں کام کرنے کے لئے اس کو مرد کی ہلف چاہیے لہذا اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار بنا دیا کہ گھر کے سارے کاموں کے لئے آپ ذمہ دار ہیں اور حدیث مبارکم ہے کہ مرد جو فیصلہ بھی کرتا ہے اس میں برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ گھر کا امیر ہے اور امیر کے فیصلے میں برکت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ نیا بیوی میں سے عورت زیادہ ذہین ہو اور مرد کم لکھا پڑا ہو یا کم ذہین ہو لیکن جو برکت ہے وہ مرد ہی کے فیصلے میں ہوگی تو اکلمد عورتیں اپنے مرد کے ذریعے سے فیصلے کروا لیتی ہیں تاکہ ان کے فیصلوں میں برکت آ جائے عورت بہت اکلمد سمیدار ہوتی ہے مگر جذبات کی روح میں جلدی بہہ جاتی ہے اگر اس کے اندر یہ جذباتی پناہ نہ ہوتا تو نہ وہ خامد کو بہت محبت دے سکتی اور نہ وہ اپنے بچوں کو پیار دے سکتی یہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کے اندر جذبات کا پہلو غالب ہوتا تب ہی تو بیچاری بچے ہونے کے بعد دن رات ہلاک ہوتی ہے نہ اسے کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر نہ اپنے سونے کی فکر ہر وقت اپنے بچے کی خاطر کام کے لیے تیار ہوتی ہے اپنے آپ کو کھپا دیتی ہے بچے کی خاطر کس لیے کہ بچے کی محبت علمی ہوتی ہے ورنہ تو اگر اس کے اندر یہ جذبات سٹرونگ نہ ہوتے فیلنگ سٹرونگ نہ ہوتی ہیں تو بچے کی پیدائش کے بعد خامن سے کہتی تمہارا بچہ ہے اب اس کو کسی کے ذمہ لگاؤ کے وہ پالے اور خود ایک طرف ہو جاتی مگر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ ماں کے دل میں بچوں کی محبت ڈال دی اس لیے وہ چوبیس گھنٹے کی باندی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے یعنی کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنے اچھی زندگی گزارتا ہے اچھے اخلاق کی زندگی گزارتا ہے بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے اپنے بچوں کو اچھی طرح ان کی نگرانی کرے ان کی مدد کرے ان کی ضروریات کو پورا کرے اور گھر کے لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بن کے رہے تو ایسا خاند بہترین خاند ہوتا ہے پھر انسان زندگی میں پیسہ خرچ کرتا ہے اس کو سواب ملتا ہے مثلا غریب کو دے دیا تو صدقے کا سواب مل گیا مسجد بنا دی صدقے کا سواب مل گیا لیکن شریعت نے کہا کہ جو پیسہ انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اس پیسے پر اس کو بہترین صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے یعنی بیوی بچوں پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے پھر مرد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے عورت کی ضرورت کو محسوس کرے اور اس میں اس کو ہیلپ کرے عورت کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن گھر گھر والی کا ہوتا ہے عورت کو گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کے ہی وجہ سے گھر آباد ہوتا ہے اور عورت ہی کی وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے ہماری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھی کہ مرد اگر کسی لے کر قدال لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو وہ نہیں برباد کر پاتا عورت اگر سوئی لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو جلدی کر لیتی ہے عمر چھوٹی تھی میری تو میں اپنی والدہ سے یہ بات حیران ہو کے پوچھتا تھا کہ امی یہ کیسے فاسبل ہے کہ عورت سوئی لے کر گھر کو جلدی گرا لیتی ہے اور مرد جو ہے وہ قدال سے بھی اپنے گھر کو نہیں گرا سکتا تو امی مجھے کہتی تھی بیٹا تم چھوٹے ہو تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرد قدال لے کر بھی گھر گرانا چاہے تو نہیں گرا فاتا عورت اگر سوئی لے کر گھر گرانا چاہے تو وہ جلدی گرا لیتی ہے تو گھر کا بنانا آباد کرنا عورت کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس لئے اس کو گھر والی کہتے ہیں سب سے بہتر اصول گھر آباد کرنے کا یہ ہے کہ آپ قسم محبت پیار کی زندگی گزاریں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے چنانچہ اگر مودت اور رحمت کی زندگی گزاریں گے تو میاں بیوی خوشیوں فری زندگی گزاریں گے رزق کم ہونا زیادہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے میاں بیوی کو کھانے کے لیے خوشکروٹی بھی مل جائے مگر آپس میں علفت محبت ہو تو وہ بہت خوشیوں کی زندگی گزارتے ہیں اور اگر آپس میں علفت محبت نہ ہو تو پھر پراتھے بھی پکے ہوئے ہو تو انسان کی زندگی عذاب ہوتی ہے اس پر سائنٹیفک دور میں بہت ریسرچ کی گئی کہ گھر میں عورت ایک بہترین بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے تو چھے بڑے پوائنٹ ہیں جن کو کھولا گیا اور واقعی وہ بہت اہم ہیں ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ان چھے پوائنٹ کو ذہن میں رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے ان میں سے پہلا ہے کمیونیکیشن کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ خامد کو اپنا مطمئے نظر پہنچانا سمجھانا بتانا اس میں عورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی وہ اشارے کرتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ خامد خود ہی سمجھے اس کو سمجھنا چاہیے تھا حالانکہ صاف بات مگر وہ صاف بات کرنے کی بجائے اشارے کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ خامد خود کرے گا اچھا تو سمجھدار خامد ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں لیکن جو اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے وہ نہیں ٹرانسلیٹ کر پاتے جس وجہ سے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ شروع جاتے ہیں چنانچہ سب سے پہلی بات ایکسپریس فیلنگز ایفیکٹیولی جو اپنی احساسات جذبات ہیں ان کو خامد کے سامنے بہت کلیرلی اور ایفیکٹیولی انسان ایکسپریس کرے تاکہ اس کو صحیح پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے پھر ایک دوسری اہم بات کہ پوزیٹیو ٹون ہونے چاہیے دو نوٹ بلیم کہ جب بھی عورت کوئی بات کرے تو پوزیٹیو ٹون میں بات کرے بات بات پہ بلیم نہ کرے یہ ایک کمزوری ہم نے دیکھی ہے ذرا اسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو جس دن شادی ہوئی تھی اس دن سے شروع کر دیتی ہے کہ رکستی کے دن تمہاری والدہ نے ایسے کیا تھا تمہاری بہن نے ایسے کیا تھا اور اس وقت تم نے کچھ نہیں کہا تھا یعنی گڑے مردے اکھارنے اور پھر وہاں سے بات شروع کرنی اور بات بات پہ خامد کو بلیم کرنا یہ چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے تو پوزیٹیو ٹون ہونے چاہیے ان وائف شوڈ ناٹ بلیم ہر بات میں خامد کو بلیم نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوسرے بندے کے اندر کو تاہیاں ہوتی ہیں غلطی ہوتی ہیں ویکنیسز ہوتی ہیں مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو برا ہی بنا دیا جائے پھر ایڈمیٹ وین ہارٹ جب آپ کا دل دکھے تو آپ اس کو تسلیم کریں بتائیں سٹاپ ریڈنگ یور ہزبینڈ مائنڈ یہ وہ غلطی ہے جو تقریباً سو میں سے نینانوے فیصد عورتیں کرتی ہیں کہ ہزبینڈ کا مائنڈ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس میں ہی غلطی کھاتی ہیں پھر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ talk to your husband not about your husband یہ ہزبینڈ سے بات نہیں کرتی بلکہ ہزبینڈ کے بارے میں ہر کس سے بات کرتی ہیں بہن سے کریں گی ماں سے کریں گی پڑوسن سے کریں گی گھر آنے والی کوئی بھی عورت ہوگی اس سے کریں گی ہر کسی سے ہزبینڈ کے بارے میں بات کریں گی لیکن خود ہزبینڈ سے بات نہیں کریں گی تو کمیونکیشن جتنی بہتر ہوگی اتنا میاں بیوی کا تعلق بہتر ہوگا دوسرا پوائنٹ ہے choose your battles کہ میاں بیوی میں کئی مرتبہ اختلاف ہو بھی جاتے ہیں تو اصولی اختلاف ہونے چاہیے چھٹ چھٹی باتوں پر اختلاف کرنا جھگڑا کھڑا کر دینا یہ اچھا نہیں ہوتا اگر انسان سٹینڈ لے تو کسی مضبوط پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے چنانچہ take a stand on principle اور give up control to gain more power control گھر کا خامند کو دو تاکہ تمہاری پاور اور زیادہ ہو جائے اور don't be hurdle in husband's way ہر کام میں خامند کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے کوئی بھی کام وہ خامند کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ ڈال دینا رکاوٹ بن جانا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی اور ایک خاص بات جو ہے avoid criticism criticism کو چھوڑ دینا چاہیے خامخواد چھوٹ چھوٹی باتوں پہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ کرتے کرتے رہنا خامند کو یہ اچھا نہیں ہوتا پھر تیسرا اہم پوائنٹ ہے respect him کہ اپنے خامند کی عزت کرو بہت ساری عورتیں اپنے خامند کو ایک بڑی عمر کے لڑکے کی طرح ڈیل کرتی ہیں کہ یہ بڑی عمر کا بچہ ہے یہ غلط بات ہوتی ہے husband ہے اس کی respect کرنے چاہیے خامند کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے اور اس کو وفاداری نظر بھی آنی چاہیے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ she should try to win the heart of the husband کہ husband کا دل جیتے husband کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرے be constructive constructive سوچ انہی چاہیے اور ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر خامند سے کوئی بات کرنی ہے پہلے اچھی باتوں کی نشان دہی کرو پھر اس کی weakness کو بتائیں مگر ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ ایسے بات کرتی ہے کہ اس مرد کے اندر کوئی دنیا کی خوبی ہے ہی نہیں ساری جہان کی برائیاں اسی کے اندر آگئی ہیں آگئی کہ تو ایک ڈبل سٹوری گھر تھا تو نیچے ماں باپ رہتے تھے عورت کے اور اوپر کی سٹوری پہ ہزبینڈ اپنی وائیس کے ساتھ رہتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ ہزبینڈ کو کسی تیجارتی سفر کے جانے کے ضرورت پیش آئی تو اس نے میٹ شور کیا کہ گھر کے اندر ضرورت کی ہر چیز ہو پھر جب الویدہ ہونے لگا تو بیوی کو نصیت کی کہ دیکھو تم نے اوپر سے نیچے نہیں اترنا بیوی نے کہا ٹھیک ہے ہزبینڈ چلا گیا اب بیوی اوپر کی سٹوری میں رہ رہی ہے اللہ کی شان کہ اس کے والد بیمار ہو گئے اب یہ ایسا کلوز رشتہ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے والد کے پاس بیٹھے اس کی تیمارداری کرے خبرگیری کرے خدمت کرے مگر وہ عورت نیچے اتر ہی نہیں سکتی تھی چونکہ ہزبینڈ نے کلیر لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا اب جب وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی تو اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن جب سفر پر جانے لگے تو انہوں نے کلیر لفظوں میں مجھے کہا تھا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا لیکن اب سیچویشن ایک نئی ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے ہیں تو کیا میں ان کی تیمارداری کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جو تمہیں تمہارے خامن نے کہا تم اسی پر عمل کرو چنانچہ وہ عورت نیچے نہیں اتری والد کا طبیعت خراب ہوتی گئی ہوتی گئی حتی کہ والد کی وفات ہو گئی اب والد کی وفات ہو گئی اللہ کے فیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ایک نئی صورت ڈیویلپ ہو گئی ہے اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم نیچے اتر آؤ اور اپنے والد کا چہرہ دیکھ لو مگر نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ یہی فرمایا کہ نہیں چونکہ خامن نے کہا تھا نیچے نہیں اترو تو آپ نیچے مت اترو اب اس کی والد کو نہلایا گیا کفن دیا گیا اور اس کا جنازہ گھر سے نکلا اور یہ خاتون یہ لڑکی ایسی تھی جو اپنے باپ کا آخری دفعہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایموشنلی اس کے لیے یہ کتنا ڈیفیکلٹ کام تھا لیکن وہ صحابیہ تھی اس نے نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کر دکھایا اور اپنے خامن کی بات کو پکا رکھا خود اوپر رہی نیچے نہیں اتری خیر والد کا جنازہ ہو گیا حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جنازہ پڑھ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ چونکہ تم نے اپنے خامن کے بات کی لاج رکھی اور نیچے نہیں اتری تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے والد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت کی نظر میں خامن کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے تو پہلا پوائنٹ ہے کمیونکیشن صاف ہونی چاہیے اور بہتر ہونی چاہیے دوسرا ہے کہ ہر ہر بات پہ جھگڑا کھڑا نہ کریں چیوز یور بیٹل پرنسپلز کے اوپر آپ اختلاف کریں اگر کرنے کی ضرورت بھی ہے اور تیسری بات کہ اپنے خامن کی رسپیکٹ کریں چنانچہ ایک یونیورسٹی کی ریسرچ میں چار سو مردوں سے انٹرویو کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو انہوں نے کہا کہ ہم باقی ہر جو ہے تنگی برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری رسپیکٹ کرے جو بیوی اپنے خامن کی رسپیکٹ نہیں کرتی تو وہ پھر آٹومیٹک رشتہ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے پھر چوتھا پوائنٹ ہے بی ایکسپٹنگ کہ ایکسپٹ کرنا چاہیے ایکسپٹ ہز پوزیشن ایز ہیڈ آف دی فیملی پہلی بات یہ نہ ہو کہ گھر کے چھوٹے بڑے ہر کام بس اپنی مرضی سے کرنے ہیں اور اپنے مشورے سے چلانے ہیں اور خامن کی تو جیسے گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی اور یہ جو ایک جو اے نہ میتھ چل پڑی ہے کہ شانہ بشانہ میاں بیوی اور ایک ہیں ٹھیک ہے ایز ان انسان ایک ہیں لیکن گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں اس میں اللہ نے مرد کو پریفرنس دی ہے فضیلت دی ہے اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کلکم رائن وکلکم مسئولن ان رائیتہی تم میں سے ہر بندہ ایک چرواحہ ہے اور اس سے اس کی جو ہے وہ رائیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیاملہ میں سے بیوی اور بچوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور بیوی سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ بچوں کی نگران ہیں یہ 2014 میں ریسرچ شایع ہوئی اور یہ کتاب دنیا میں اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کو بک آف ڈیئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا اور اس بک میں یہ منشن کیا گیا کہ بیوی اگر چاہتی ہے کہ گھر آباد رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہزمنٹ کی رسپیکٹ کرے پھر پانچمہ پوائنٹ لیٹ گو آف رسپونسبلیٹی آف فائننس کہ جو گھر کے اخراجات ہیں اس مسئلے میں عورت خود ذمہ داری نہ لے بلکہ یہ خامن ہی کے سر پہ رکھے کہ گھر کے اخراجات کو وہ ہی چلائے ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ لیٹ یور ہزمنٹ بی چلڈرن فادر کہ اپنے ہزمنٹ کو بچوں کا باپ بننے دو ہوتا کیا ہے کہ ماں خود تو بچوں کو مار بھی لیتی ہے کچھ نہیں ہوتا اور اگر خامن ذرا سخت آواز سے بچوں کو بلا لے تو تڑپ جاتی ہے جھگڑا شروع کر دیتی ہے چھوٹا بچہ ہے آپ اس کا خیال نہیں کرتے آپ کو تو بچوں سے محبت ہی نہیں پیار ہی نہیں بھائی ڈانٹ دفٹ کرنا یہ زندگی کا حصہ ہے تو مرد کئی مرتبہ ایسی بات کر جاتا ہے اس پر صبر ہی جو اے کرنی چاہیے عورت کو پیشن سے اختیار کرنی چاہیے تو اپنے ہزمنڈ کو بچوں کا باپ بن کر رہنے دو پھر ڈسکس وید ہم ہاؤ ٹو ریز چلڈرن اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے ہزمنڈ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے let your husband value your problem پھر اگر کوئی بات ہے تو try to understand the view point of your husband اپنے ہزمنڈ کے view point کو سمجھنے کی کوشش کرو کئی مرتبہ عورتیں جذبات میں آ جاتی ہیں اور اگلے کا view point سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی بس جو ہاں کرے ہی ہوتی ہیں اسی کے اوپر جمعی رہتی ہیں پھر ایک اور اہم نکتہ کہ be open minded in an argument اگر کوئی argument ہو بھی گیا ہے تو اس میں open minded بات کریں یعنی اگلے کا view point بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے پھر ایک اور اہم بات کہ bring up issues at right time اگر کوئی مسئلہ discuss بھی کرنا ہے تو اس کو صحیح time پہ discuss کرنا چاہیے اس میں عورتیں بہت زیادہ غلطی کرتی ہیں وہ مسئلے کو بچوں کے سامنے کئی دفعہ discuss کرنا شروع کر دیتی ہیں یا اس وقت discuss کرتی ہیں جب خامد بہت تھکا ہوتا ہے یا وہ بہت زیادہ کسی کام کے اندر بیزی ہوتا ہے یہ تینوں اوقات مسئلے discuss کرنے کے لئے اچھے اوقات نہیں ہیں جب بچے سامنے ہو جب husband tired ہو یا husband busy ہو تو ان تین time میں کوئی مسئلہ discuss نہیں کرنا چاہیے جب وہ باس بیٹھے ہے ریلیکس ہے اور بچے بھی پاس نہیں ہیں اس وقت مسئلہ discuss کرنا چاہیے پھر ایک اور نکتہ کہ have realistic expectations میاں بی بی کو ایک دوسرے سے expectations جو رہے ہیں وہ realistic رکھنے چاہیے do not develop negative feelings پھر باقیت کے دوران learn to say sorry if you are wrong اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ نے کسی غلط بات پہ اپنے husband کے ساتھ لرا اکھڑپن کا اظہار کر دیا ہے تو اس کی sorry بھی کرنی چاہیے کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اس وقت میں غصے میں تھی میں نے ایسی بات کہہ دی مگر sorry کرنا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے پھر میاں بی بی کی عدواجی زندگی میں role with the changes changes کے ساتھ عورت کو بھی change ہونا چاہیے مثال کے طور پہ شادی ہوئی تو اب عورت کی situation اور ہے پھر اس کے بعد اس کی بچہ ہو گیا تو بچے کے بعد اس کے بدن کے اندر بھی تبدیلیں آتی ہیں اور حالات کے اندر بھی تبدیلیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ adjustment کر لینی چاہیے deal with the changes اور ایک اور بات اور ایک اور بات کہ take care of yourself عورت کو چاہیے کہ اپنا ضرور خیال رکھے بہت ساری عورتیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں نہ exercise کرتی ہیں نہ اپنے کپڑوں کا خیال نہ اچھائی صفائی کا خیال اور بہت بھدی personality ان کی بن جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں بیوی تو ہوں نہ اور بچوں کی ماں بھی ہوں اور گھر والی بھی ہوں بھئی آپ سب کچھ ہیں مگر خامند کی نظر میں اچھا لگنا خوبصورت لگنا یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے اس لئے عورت اپنے صاف ستھرہ رہنے کے لیے کپڑے خریدے جیولری خریدے یا کوئی پرفیوم خریدے تو شریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ بیوی کو یہ چیزیں پروائیڈ کرے اور چھٹا سوال یہ ہے چھٹا نکتہ سب سے بیسٹ ہے کہ بی یور ہزبنڈ بیسٹ فرینڈ اپنے ہزبنڈ کی بہترین دوست بن کے رہو ایسی ایکویشن خامند کے ساتھ رکھو کہ خامند کو ذرا سی کوئی بات پیش آئے تو وہ سب سے پہلے آکے آپ کے ساتھ ڈسکس کرے اور یہ چیز تب ہوتی ہے کہ جب ڈیفیکل ٹائم میں عورت اپنے ہزبنڈ کے لیے سپورٹ بنے اور اس کی اچھی باتوں کی تصدیق کرے اکثر عورتیں جو شکوے کرتی ہیں خامن توجہ نہیں دیتے گھر میں پریشانی ہیں اور ایسا ہے وہ اپنے آپ سے ایک قویشن پوچھیں کہ کیا میں اپنے ہزبنڈ کی بیسٹ فرینڈ ہوں تو ان کا دل گواہی دے گا کہ آپ تو ہاں بیسٹ فرینڈ آپ تو اپنے ہزبنڈ کی دشمن بن کے زندگی گزار رہی ہیں پھر آگے ہے فیفٹین سیکریٹس آف ہیپیلی میریڈ بیمن جو ازدواجی زندگی خوشیوں والی گزار رہی ہوتی ہیں ان عورتوں کے لیے پندرہ پوائنٹ خاص پہلا پوائنٹ کہ ایک امریکن یونیورسٹی کی ٹونٹی سیون یئرز کی ریسرچ ہے ستائیس سال اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تو انہوں نے لکھا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے عورت کو آدھا گھنٹہ کی آدھے گھنٹے کے ایکسرسائز ہافہ ناور ایکسرسائز ڈیلی کرنی چاہیے تاکہ اس کی باڈی فٹ رہے اور وہ صحت مند زندگی گزار سکے اور دوسرا یہ کہ عورت کو چاہیے کہ مناسب کھانا کھائے اچھی نیوٹریشن حاصل کرے تاکہ اس کے بدن کے اندر طاقت رہے بعض بچیاں سمارٹ ہونے کے شوق میں اتنی زیادہ ڈائٹنگ کرتی ہیں کہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے پھر کہتی بھی ہیں میں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہوں تو میرا سر چکراتا ہے پھر تیسرا فوائنٹ تیک کیر آف یور اپیئرنس اپنی اپیئرنس کا خیال رکھنا چاہیے مگر اس میں بھی ایک بجٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ خاند کی ساری کی ساری تنخواہی اسی کے اوپر اڑا دی جائے مگر اپنے آپ کو صاف سترا رکھے عورت کو چاہیے کہ دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ضرور نہائے تاکہ جسم صاف سترا رہے اور نئے کپڑے یا صاف کپڑے جو ہیں وہ بدلے پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نرشر انٹلیکٹ کہ اپنے دماغ کو بھی خوراک پہنچانی چاہیے اس لیے شادشدہ عورت کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے اور ان کے بارے میں سوچے تاکہ اس کا جو برین ہے وہ کام کرتا رہے پھر بی سافٹ ان کمپیشنیٹ یعنی لمنگ عورت کو چاہیے کہ نرمی ہو اس کی طبیعت میں اور اس کی طبیعت خامند کے لیے لمنگ ہونی چاہیے پھر ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ ہزبنڈ کے ساتھ ایٹیچوڈ ایسا رکھے کہ اس کے ایٹیچوڈ کی وجہ سے خامند اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول دے یعنی ایٹیچوڈ ہی اتنا ہمدردی والا ہو محبت والا ہو پیار والا ہو کہ خامد اپنے دل میں کوئی بات رکھ ہی نہ سکے وہ اپنے دل کو اس کے سامنے اوپن اپ کر دے پھر ایک نکتہ ہے مینرز کے بارے میں کہ بی پولائٹ اور کورٹیس پھر ایک نکتہ ہے کہ encourage your husband to spend time with male friends ہزبنڈ کو کہنا چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنے وقت گزارے جیسے جماعت کے ساتھ جائے اللہ کے راستے میں یا مجالس کے اندر جائے علماء کے درس قرآن درس حدیث ان محفلوں میں جائے تو اپنے ہزبنڈ کو کہنا چاہیے بعض ہزبنڈ گھر کے اندر لیٹے پڑے رہتے ہیں سوئے رہتے ہیں تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے اس سے انسان کی زندگی بگڑتی ہے تو اس کو آپ encourage کریں کہ بھئی آپ جائیں فلا مجلس میں جائیں فلا مجلس میں جائیں تاکہ اس کو باہر کی مجالس سے نفع اٹھانے کا موقع مل سکے بعض عورتیں خامد کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی یہ بھی بری چیز ہے پھر جب ہزبنڈ باہر سے گھر آئے تو greet your husband with smile and hug and eye contact every day یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہزبنڈ جب باہر سے آئے تو اس کے ساتھ eye contact کرے smile کرے اور اس کو receive کرے کوئی بھی کام گھر میں کر رہی ہو drop everything and provide warm welcome اپنے خامد کو warm welcome دے پھر گیاروہ پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کے اندر sense of humor بھی ہونی چاہیے یعنی ایسی بات کرے کہ جس میں sense of humor ہو اس سے یہ کہ دل ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جب میاں بیوی اکٹھا بیٹھ کے ہستے ہیں بات کرتے ہیں تو دل ایک دوسرے سے زیادہ جوڑ جاتے ہیں پھر عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہزبنڈ کی needs کو anticipate کرے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے پہلے سے سوچ کے زندگی ایکٹیو ہونی چاہیے اور فن فلڈ ہونی چاہیے یہ فن فلڈ لائف جو ہے یہ میریج کے لئے ویٹیمن کی معنیز ہوتے ہیں اور آخری نکتہ کہ عورت ہمیشہ اپنے آپ کو خادمہ ہی سمجھے have a serving heart دل میں یہ فیصلہ کر دے کہ اللہ نے مجھے خدمت کے لئے پیدا کیا ہے میں کواری ہوں تو مجھے اپنے باپ بھائی کی خدمت کرنی ہے میں شادی شدہ ہوں تو مجھے اپنے ہزبنڈ کی خدمت کرنی ہے اور ہزبنڈ اگر فوت ہو گیا میں ماں بن گئی تو مجھے اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہے تو اللہ نے مجھے پیدا ہی خدمت کے لئے کیا ہے لہٰذا خدمت کرنا ہی میری زندگی کا اعزاز ہے پھر عدواجی زندگی کے لئے ایک اور اہم بات کہ do not be controlling کہ controlling no ذرا سی بات پہ عورت چاہتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے سٹیرنگ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی مرضی سے گاڑی جلائے جو عورتیں گھر کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں تو ان گھروں کے اندر problem ہو جاتی ہے کئی جگہ پھر تو ایسا ہوتا ہے کہ husband کے بحاف پہ اس کی بیوی بات کر رہی ہوتی ہے husband کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا اور اگر کسی وقت husband لوگوں سے بات کر رہا ہے تو she gives disapproving looks اس وقت چہرہ ایسا بناتی ہے دیکھتی اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہے اور تیسرا قید رفع ایسا ہوتا ہے کہ ایسے innocent question پوچھتی ہے کہ جو clearly بتاتے ہیں کہ یہ disapproving کر رہی ہے اس چیز کو پھر بعض عورتیں they give countless unwanted suggestions ان کو مشورے دینے کا شوق ہوتا ہے اور وہ کوئی ایک دو مشورے نہیں دیتی ہیں countless unwanted suggestions دے رہی ہوتی ہیں اسی لیے اگر خامن گروسری کے لیے چلا جائے تو اتنے عیب نکالیں گی اس میں اتنے بندے کا دل چاہے گا کہ اگلی دفعہ میں نے جانا ہی نہیں ہے اسی طرح عورت اگر ساتھ ہو اور مرد driving کر رہا ہو تو اللہ توبہ اس مرد کی تو شامت ہی آ جاتی ہے اب آپ نے break نہیں لگائی اب آپ نے یہ نہیں کیا اب آپ نے وہ نہیں کیا بھئی اگر وہ safe گاڑی چلا رہا ہے اور چلاتا ہے تو اس کو چلانے دو مگر ہوتا ہی ہے کہ خامد گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور بیوی بیٹھی خامد کو چلا رہی ہوتی ہے اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے اس کا نام ہے health syndrome کہ ہر کام میں خامخا پنگا لینا اس میں دخل اندازی کرنا اور اپنا مشورہ دینا یہ health syndrome جو ہے اس کی وجہ سے پھر میاں بیوی کی کوئیشن خراب ہوتی ہے اور ایک بیماری کا نام ہوتا ہے mother complex تو کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے husband کو بھی ایک بڑی عمر کے child کی طرح ڈیل کرتی ہیں اگر عورتیں چاہیں کہ ہم بہترین بیوی بن کر رہے تو ان کو چاہیے کہ ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی تفصیل پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی کتنی اچھی بیوی تھی چنانچہ مالدار تھیں اور بہت عزت تھی سوسائیٹی میں ان کی لیکن جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا پورا مال نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا اپنا غلام بھی نبی علیہ السلام کی خدوت میں پیش کر دیا ایک قربانی دے کے بتا دیا کہ وہ اپنی husband سے کتنی محبت کرتی ہیں پھر جس وقت میں ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی خدیج القبرہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہا ہی تھی کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لے کے آئیں یعنی نبی علیہ السلام کو انہوں نے بہت آڈ وقت کے اندر سپورٹ کیا پھر نبی علیہ السلام پر جب پہلی وہی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے وافظ گھر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو تو انہوں نے اس وقت پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے ایسے کہیں مجھے موت ہی نہ آ جائے تو اس پر خجت قبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جواب دیا تھا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِم آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعَدُومِ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِّ یعنی نبی علیہ السلام کی اچھائیاں گنوائیں کہ آپ تو اتنے اچھے اخلاق والے اور اتنے اچھے کام کرنے والے ہیں وَاللَّا اللہ کی قسم مَا يُخْزِقَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے ضائع نہیں ہونے دیں گے تو یہ ہوتا ہے بی بی کا کانفیڈنس کہ اس نے کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے دیں اچھا پھر بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ مارل سپورٹ تو انہوں نے دے دی مگر خزیز قبرہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی اچھی بیوی تھی کہ وہ اس بات پہ رکی نہیں ہے بلکہ اس سے اگلے دن پھر ان کے رشتداروں میں ایک ایسے عالم تھے جو کتاب کے عالم تھے پہلی کتابوں کے عالم تھے ورکہ بن نوفل تو وہ اس کے پاس گئیں اور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے گئیں اور ان کو جا کے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کے چچا کا بیٹا کیا کہتا ہے یعنی میرے ہزمینٹ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے اوپر غارِ حرام میں اس طرح ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا اب جب نبی علیہ السلام نے اسے پوری صورتحال بتائی تو اس نے تصدیق کی کہ حاضحِ ناموس اللہ دی یہ وہی ہے فرشتہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اترتا تھا تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ پر وہی اتری ہے پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بھی بتائی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا کیا میری قوم مجھے اس شہر سے نکال دے گی تو انہوں نے کہا کہ ہاں دین کے معاملات میں ایسی باتیں انسان کو پیش آتی ہیں اے کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا تو ان سے بات کر کے نبی علیہ السلام تو جو اچھی بیویوں ہوتی ہیں وہ خود بھی مارن سپورٹ دیتی ہیں اور پھر اگر دیکھتی ہیں کہ فلان کام سے میرے ہزبنٹ کے دن کو تسلی ہو جائے گی تو ان کے پاس بھی لے کے گئی خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے وہ اتنی سپورٹیو تھیں کہ ہر ہر قدم پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کے دل میں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محبت میں ناز میں آ کے یہ کہہ دیا کہ میں اتنی چھوٹی عمر کی نوجوان بیوی ہوں آپ کی آپ کیوں خدید القبرہ ایک بڑی عورت کو یاد کرتے ہیں تو جب میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے یعنی اوپر جو اثرات تھے وہ بدل گئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم خدیدہ کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں اتار دی ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کبھی کوئی قربانی کرتے تھے تو جانور کے گوشت میں سے خدیدہ قبرہ علیہ السلام کی سہیلیوں کے لئے بھی جو حصہ نکالا کرتے تھے اور ایک مرتبہ خدیدہ قبرہ علیہ السلام کی بہن ملنے کے لئے آئیں اور ان کی آواز نبی علیہ السلام نے سنی تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی آواز سنی تو وہ آواز خدیدہ قبرہ علیہ السلام کی مانتی تھی چونکہ بہنوں کی آوازیں ملتی ہیں تو آواز سن کے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو کہا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں ان کی کس قدر زیادہ محبت تھی تو جو اچھی بیوی ہے وہ ایسی بن کے رہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی خامد اس کو یاد کرے اور روئے اور آج جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں تو خامد توجہ نہیں دیتے اور بات نہیں کرتے وقت نہیں دیتے یہ نہیں کرتے وہ اگر ذرا سوچیں تو انہوں نے گھر کا حال ایسا بنایا ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے تو اپنے ایشیوز کو محبت پیار کے ساتھ سمیٹنا چاہیے اور پوزیٹیو ٹھینکنگ رکھنی چاہیے اور اپنے خامد کو رسپیکٹ دینی چاہیے اس کو ہیلپ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر الدواجی زندگی خوشگوار بنانے بنا دے اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ہزمنٹ بیویوں سے پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم ہو جائے بیویوں اپنے ہزمنٹ کی طرف سے پریشان ہیں اللہ ان کی بھی پریشانی ختم کر دے اور اس سلسلے میں سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی پڑھیں تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی تھی اور کتنا ان کی جو ایسپورٹیو تھی چنانچہ آشا دلانہ تو بہت اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا جانتی تھی وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی بڑے پیارے لبزوں میں کر دیا کرتی تھی چنانچہ مشہور اشار ہیں سم ولیل آفاق شمسو انہوں نے یہ کہا کہ ایک میرا سورج ہے اور اے جہان ایک تیرا سورج ہے لیکن تیرا سورج دن میں تلو ہوتا ہے اور میرا سورج اشار کے بعد تلو ہوتا ہے چونکہ نبی علیہ السلام اشار کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشیف لائے کرتے تھے تو فرماتے ہیں اے جہان تیرا سورج دن میں تلو ہوتا ہے اور میرا سورج تو اشار کے بعد تلو ہوتا ہے اور فرماتی تھی کہ ایک فرق ہے اے جہان تیرے سورج پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی اور میرے سورج کو اللہ نے وہ نور دیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جائے گا آج ہے کوئی بیوی جو اپنے خامند کے ساتھ محبت کا اظہار اس طریقے سے کرے جتنا بھی خامند اچھا بن کے رہنے کی کوشش کرے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کا ایشو بنا کے اس کی تمام اچھائیوں کو مٹی میں ڈال دیتی ہیں اور بس اس کو یوں محسوس کرواتی ہیں کہ اس سے برا انسان تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو بیویوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کام کو سمارنے کی کوشش کرنی چاہیے بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ عورتوں کے لیے ایک روشنی کا منار ہے جو عورت چاہتی ہے کہ میں اچھی بیوی بن کے رہوں تو اسے ان امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھ کے پھر اپنے خامدوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے فاطمہ بن عبد الملک یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی تھی اس کے باپ بھی بادشاہ تھا اس کا دادا بھی بادشاہ تھا اس کے بھائی بھی بادشاہ تھے اس کا خامند بھی بادشاہ بنا یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس کے قریب کے سارے محرم مر جو تھے وہ بادشاہ بنے صحیح معنو میں شہدادی تھی لیکن اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اتنا کوپریٹ کیا اتنا کوپریٹ کیا کہ حیران ہوتے ہیں کہ بیویاں اپنے خامدوں کی خاطر اتنا کچھ بھی کر سکتی ہیں چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے بات کی کہ دیکھو تمہارے پاس بہت سونا ہے جیولری ہے اور یہ سب کچھ بیت المال سے تمہیں دیا گیا ہے تو میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بیت المال کا حق ہے تو اب تمہارے پاس دو چوائس ہیں ایک تو یہ کہ تم اس جیولری کو رکھنا چاہتی ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو اور دوسری چوائس یہ ہے کہ یہ اپنی جیولری ساری تم بیت المال میں واپس کر دو اور میرے بیوی بن کے زندگی گزارو تو فاطمہ نے کہا کہ یہ جیولری کیا اس سے یہ کئی گناہ زیادہ جیولری بھی ہوتی تو یہ میں دے دیتی مگر میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتی تو ایسی بیوی کے جو ناز و انداز کی پلی ہوئی ہو وہ اپنا سارا مال قدموں میں ڈال دے اور اپنی خامند کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے یہ وفادار بیویاں اچھی بیویاں مثالی بیویاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو گھر میں مثالی بیوی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے